جی اسلام علیکم دیس اور پردیسے کے تمام دیکھنے والے سننے والے چاہنے والے دوستوں کو پیار بنا سلام آج آپ کو آؤٹڈور ریکارڈنگ میں یہاں کا خوبصورت موسم اور ساتھ میں پرتگال میں موجود وہ تمام آرٹیکلز کے بارے میں ایک شورٹ سا انٹرڈکشن کروانے جا رہا ہوں جس میں ہمارے موسٹ آف دا امیگرنٹس جو ہیں پرتگال کا پہلا ریزیڈنس کارڈ حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا آرٹیکل ایٹی ایٹ کے بارے میں آرٹیکل ایٹی ایٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پرتگال میں آئے اور آپ کو یہاں پر کسی نے جوب آفر دی اور جوب آفر کی وجہ سے آپ کو ملا کانٹریکٹ تو جو آپ اپنے جوب کانٹریکٹ کی بیس پر پہلا ریزیڈنس کارڈ اپلائی کرتے ہیں یعنی فائل لگ کرتے ہیں تو اس آرٹیکل کو آرٹیکل ایٹی ایٹ کہا جاتا ہے اگر آپ پرتگال میں آئے اور آپ نے یہ پلان کیا کہ آپ اپنا کوئی ذاتی کام کریں گے کوئی بزنس کریں گے یا آپ سروسز کریں گے فری لانسنگ کریں گے تو یہ سب کور ہوگا آرٹیکل ایٹی نائن میں یعنی آرٹیکل ایٹی نائن جو ہے یہ سیلف ایمپلوئیڈ کٹیگری کے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے اس کے بعد آرٹیکل نائنٹی آرٹیکل نائنٹی میں آپ تب اپلائی کرتے ہیں جب آپ کے پاس جوب آویلیبل ہو اور اس جوب سے آپ کو تقریباً دو ہزار یورو کے آس پاس کی آمدن ہو یعنی آپ کی جو سیلری ہے وہ دو ہزار یورو کے آس پاس ہوگی تب آپ آرٹیکل نائنٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ بڑی کلاسز کے سٹوڈنٹ ہیں یا آپ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو پھر آپ اپلائی کرتے ہیں آرٹیکل نائنٹی ون میں وہ تمام بچے جو بارہ سال سے اوپر کے ہیں اور ساتھویں کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں تب آپ آرٹیکل نائنٹی ٹو میں اپنے سکول کے ایڈمیشن کی بیس پہ اپلائی کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آرٹیکل ون ٹوئنٹی ٹو کی آرٹیکل ون ٹوئنٹی ٹو بنایا گیا ہے ایکسیکشنل ریزن کے لیے اگر آپ کے بچوں کے پاس ریزننس کارڈ ہے اور آپ بھی ریزننس کارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ آرٹیکل ون ٹوئنٹی ٹو میں اپلائی کرتے ہیں اس کے علاوہ دانہ خاصتہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تب بھی آپ آرٹیکل ون ٹوئنٹی ٹو میں اپلائی کرتے ہیں اب بات کروں گا آرٹیکل ون ٹوئنٹی ٹری اے کی آرٹیکل ون ٹوئنٹی ٹری اے ان تمام لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو یورپ کے کسی دوسرے ملکے شہنی ہیں ان کے پاس ریزننس کارڈ ہے اور ان کے پاس اپنا بزنس ہے اور وہ اپنے اس بزنس کی برانچ کمپنی پرتگال میں کھولنا چاہتے ہیں تو انہیں اس بزنس کی وجہ سے پرتگال کا پہلا ریزنس کارڈ مل سکتا ہے اور وہ تمام لوگ آرٹیکل ون ٹوئنٹی ٹری اے میں اپلائی کریں گے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ فیملی ری یونین میں یہاں پہ آتے ہیں وہ آرٹیکل نائنٹی ایڈ میں اپلائی کرتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو پرتگال کا کسی بھی ڈی کٹیگری کا ویزا لے کر آتے ہیں تو اکثر ان کے ویزا پر ویسے ہی اپوائنٹمنٹ درج ہوتی ہے کہ آپ نے اس تاریخ کو جا کر صحف میں بائیومیٹکس دینے ہیں اور اس کی بیس پر آپ کو پرتگال کا پہلا ریزنس کارڈ مل جائے گا تو یہ وہ تمام آرٹیکلز ہیں جن میں مجورٹی جو ہیں امیگرنٹس پرتگال میں آ کر اپنا پہلا ریزنس اپلائی کرتے ہیں یا اس امیگریشن پروسیس کا حصہ بنتے ہیں تو یہ جناب ایک چھوٹا سا مختصر سا آپ کو انٹرڈکشن کروایا ہے پرتگال کی امیگریشن کا تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے ان تمام آرٹیکلز کی جو یہاں پر امیگرنٹس کے لیے اویلیبل ہیں اب آرٹیکل ایٹی ایٹ اور آرٹیکل ایٹی نائن یہاں پر ان آرٹیکلز میں اگر آپ فائل لوگ کرواتے ہیں تو ان میں تقریباً دو سال دھائی سال تک بھی لگ سکتے ہیں جتنے تمام دوسرے آرٹیکلز ہیں ان میں سمجھ لیں آپ تین سے چھے ماہ کے اندر اندر بھی آپ کا ریزنس کارڈ آ سکتا ہے تو یہ جناب ساری انفرمیشن آپ کے لیے پرتگال میں موجود آرٹیکلز کے ساتھ آپ سب اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ